ملزمان کو کٹہرے ملائیں گے امران خان ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کریں جو بے زبان ہے جو جانور ہے ان کو بھی ایسے ٹریڈ نہیں کیا تھا جیسے ایک انسان کو ایک انسانی جان کو ٹیٹ کیا گیا اسے ہمارا سارے نوہ شرم سے جھک رہا ہے پاکستان سے یا دنیا کسی بھی ملت سے اس طرح کے شدت پسندی کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ان کو یہاں پر ہمیں ایزا پاکستانی امریکن ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ دکھ ہوا لوگوں کو اس لیے کہ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں لوگ خاص روپے امریکہ میں ان کے ایک مسلسل جہد ہوتی ہے کہ اپنے ملک کا بہتر سے بہتر ایمیج بنا کے پیش کریں اور جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو سیال کورٹ کا افسوسناک واقعہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی واقعے کی شدید مضمت تحقیقات کے لیے آلہ سطح کا کمیشن بنانے کا مطالبہ اخبار گارڈین نے لکھا پاکستان میں توہین مذہب کے الزام پر حجوم خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا پاکستانی حکومت دباؤ میں ہے بڑے اقدامات کرنا ہوں گے الجزیرہ نے کہا پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کا بڑھتا رجان تشویشناک ہے کیا ہوا وہ انتہائی حمدوناک اور دلخراش واقعہ ہے پوری اس کی جگتی بھی مضمت کی جائے کم ہے ہمارے دور میں ایسے واقعات ہوئے تو اس کو سیاسی رنگ دیا گیا پی ٹی آئی کی حواجہ سے لیکن ہم نے نہ صرف اس واقعہ کے اوپر بلکہ ماضی قریب مسترہ کے جو واقعات ہوئے کبھی ہم نے اس کو پولیٹکلی ایکسپلائٹ نہیں کیا سیال کورٹ جیسے واقعات سابق دور میں ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی رنگ دیا دلخراش واقعہ نے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے شہباز شریف کی پریس کانفرنس مزید کہا فرات زر نے تباہی مچا دی مہنگائی نے ملک کھوکھلا کر دیا پاکستان اور پی ٹی آئے اکٹھے نہیں چل سکتے اب کچھ نہ کیا تو تباہی سے کوئی بچا نہیں پائے گا جہین دوستو پاکستان کے سیال کورٹ میں شکروار کو بھیڑ نے ایک شریلنگائی ناغری کی پیٹ پیٹ کا ہرتے کر دی اس کے بعد اس کے شعب کو جلا دیا گیا اس گھٹنا کو لے گا پاکستان کے انترسٹی اس طرح پر آلوچنا ہو رہی ہے انہیں دیشوں کو تو چھوڑ دیجئے اب نئی دیش کے لوگ اس گھٹنا کو نندینے اور شرمشار کر دینے والی بات آ رہے ہیں پاکستان کے راستپتی سے لے گا پردار منطری عمران خان تک نے اس گھٹنا کی نندہ کی ہے ملک کے وجی راجم عمران خان نے اس گھٹنا کو پاکستان کے لئے کالا دن بتایا وہی راستپتی آریف علوی نے ٹویٹ کر کہا کہ سیال کورٹ کی گھٹنا نشتی دروپ سے بہت دھوکت اور شمناک ہے اور کسی بھی دھرم سے دھارمک نہیں ہونی چاہیے کتنا ہی نہیں پاکستان کے پرمک اگواروں نے بھی سیال کورٹ کی اس گھٹنا کی گھوڑ نندہ کی ہے اس گھرم میں دھار نیشن نے اسے راستر شرم کا دن بتایا ڈان نے اسے ملک کے لئے کالا دن قرار دیا ہے وہی پاکستان ٹوڑے نے اس گھٹنا کو اس نندہ کیا روپ سے جڑا ہوا بتایا ہے